دوستو شاعری احساس کا نام ہے صرف محسوس کیجئے گا بہت خوبصورت مشاعرے کی ابتداء کی جناب امان صاحب نے اور مزید اس کو استحقام عطا کیا مضبوط مزید بلندی عطا کی جناب وجہ تیواری صاحب نے آئیے ہمارے دو معزز مہمان اس مجلس کا حصہ ہے اس محفل کا حصہ ہے جو کیفی آزمی صاحب کے نام سے مانون ہیں منصوب ہیں دوستو مشاعرہ کامیاب ہو تو یاد رہتا ہے محبت ناکام ہو تو یاد گھر بن جاتی ہے صرف اس بات کا خیال رکھیے مشاعرہ کروانے والوں کو اگر مشاعرہ کا انوبہ ہو تو وہ مشاعرہ کامیاب ہو جاتا ہے لیکن انوبہ کے ساتھ دعا بھی قبول ہو جائے تو مشاعرہ احتیاسک طور پر کامیاب ہو جاتا ہے ہمارے درمیان دونوں لوگ موجود ہیں جو میراج حیدر صاحب لکھنوں سے تشریف لائے ہیں سماجی اعتبار سے ان کی بڑی حیثیت ہے بڑی بڑا مقام ان کا لکھنو اور آس پاس میں ہے ہم ان دونوں کو میراج صاحب کی دعوتی خاص پر انوبہ صاحب محترم دعا صاحب اور محترم دعا صاحب تشریف لائے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جناب انوبہ صاحب سے ان کے تجربات ان کے حساسات اور ان کی باتیں سنیں تاکہ ہم اور آگے کئی خوبصورت سفر تیہ کر سکتے جناب انوبہ صاحب کی زندگی پیتیس چالیس برسوں سے کیمرے کے پیچھے رہ کر گزری ہے تم بن سے لے کر ملک تک ایک خوبصورت سفر اس بیچ کئی آڈیو کیسٹس کئی ویڈیوز انہوں نے بنائے ہیں اور کئی خوبصورت فلموں کی وہ ڈائریکٹر ہیں ہم سب ان کا انتظار کر رہے ہیں ان کے استقبال میں تعلیہ مجا دیجئے جناب انوبہ صاحب سے آپ ان سے مخاطب ہیں وہ آپ سے مخاطب ہیں ڈاکٹر رہات اندوری کی صدارت میں یہ مشارعہ کا کارومت جاری اور ساری رہے گا اس وقت جناب انوبہ صاحب اپنی زندگی کے تیس پہتیس برسوں کا انوبہ لیے آپ سب کے درمیان تشریف لا رہے ہیں جناب انوبہ صاحب انوبہ صاحب نے سچ کو دیکھا سچ کو محسوس کی اور سچ کو پردے پر اتار دیا صرف اتنا یاد رکھئے کہ سچ بولنے والے کی تلوار سب سے پہلے سچ بولنے والے پر گرتی ہے انوبہ صاحب آپ سے اپنے تجبات شیئر کر رہے ہیں سر استقبال آپ کا استقبال کریں برپور تعلیوں کے ساتھ جناب انوبہ صاحب اسلام علیکم نمشکار حالکہ یہ بات دیکھی ہے بہشہیں الگیں بہشہوں کا مذہب ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو گیا آج کل میرے اببہ حضور جب میں بڑا ہو رہا تھا مجھے سکھایا تھا انہوں نے کہ اگر کمرے میں سب سے سمجھدار آدمی تم ہو تو اس کا مطلب غلط کمرے میں ہو اس کا ایک extension میں نے آگے بنایا ہے کہ اگر کمرے میں ہر آدمی تم سے زیادہ سمجھدار ہے تو بھی تم غلط کمرے میں ہو وہاں سے ہٹ جاؤ یہ بھاشاوں کے بھاشا کے ساتھ جادوگر لوگ اور مجھے یہاں پہ بلا کے آدیش ہوا ہے کہ میں کچھ کہوں میری حمد نہیں ہے کہ میں کیا بولوں یہ اچھے اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں بس یوں کہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے میں نے ایک فلم منائی پیچھے ملک نام سے پتہ نہیں آپ لوگوں تک پہنچی یا نہیں پہنچی میں نے سنا ہے کوئیت میں ریلیز نہیں ہوئی بتائیے پھر زندہ ہو کر بتائیے پہنچ گئے یہ آپ سب نے بہت پسند کیے ایک جنہوں نے نہیں دیکھی ہے وہ ٹورنٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ لیں یا پھر ضروری فلم ہے محبت کے بارے میں ہم اس سے اکثر پریس انٹیویوز ہوگے پوچھا کرتے تھے کہ یہ فلم کس بارے میں ہے تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کی لف سٹوری ہے تو یہ لف سٹوری ہے یہ ایک تھوڑی الگ لف سٹوری ہے اس کو ضرور دیکھیں یہ اس دور کی لف سٹوری ہے جب مجھے اکثر بولا گیا کہ وہ بڑی بریف فلم ہے آپ نے کیسے بنائی کیا ہوا کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور میں سوچتا تھا یہ کیوں بریف بول رہے ہیں میرے دور کی کہانی ہے اور میں نے سنا دی ہے میرے دور کی کہانی لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اسی دور میں میرے دیش کے دو بہت طاقتور بہت پاپلر بہت انفلوینشل فلم سٹارز نے ایک شبد کا استعمال کیا تھا وہ تھا انٹالرنس اور یہ بات وہ اپنے سماج کے لئے کہہ رہے تھے اور ان کا جینا محال کر دیا گیا تھا تو یہ واقعی شاید وہ مشکل دور تھا جس دور میں میں نے اپنے دور کی فلم بنانے کی ایک اپنے دور کی کہانی کہنے کی بات کی بلکہ کل نصیر صاحب نے بھی کچھ کہا تو شاید وہ بھی تھوڑی تکلیف میں آ گئے ہیں تو اس دور کی فلم ہے ضرور دیکھیں لیکن اس میں سب سے ضروری بات جو یہ کہ میں یہ فلم بنانے نکلا جس میں میں ہندووں اور مسلمانوں دونوں کو کرٹیسائز کر رہا تھا دونوں کی اچھی باتیں بھی کہہ رہا تھا اور مجھے ہمیشہ بناتے ہوئے لکھتے ہوئے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں کس کو کب کہاں اوفینڈ کر دوں گا لیکن مزہ یہ آیا کہ اتنا پیار ملا اس فلم سے اتنا پیار ملا اس فلم سے پچھلے مہینے بھر میں میں جی سی سی کی چار کنٹریز میں جا چکا ہوں پانچویں میں کل صبح جا رہا ہوں اور ہر کنٹری میں ایکچلی جا کے دیکھا ہی جو ایرپ کنٹریز ان کے بارے میں ہندوستان میں زیادہ تر خبر یہ چھپتی ہے جگر چھوٹی موٹی اس کے ہاتھ کار دیا اس کا ایسا ہو گیا تو مجھے آتے بھی بھی در لگتا تھا کہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں میں لیکن وہ بھلے وہ اچھا وہ پورا جو پرشن گلف ہے اس میں ایک ایک کر کے ایک ایک سٹیپ آ گیا ہوں میں تو سب سے پہلے قطر گیا تھا اس کے بات بھارین گیا پھر سعودی عرب گیا اور اب کوئیت میں ہوں کل صبح دبائی میں ہوں گا تو یہ پورا پرشن گلف کی پرکرمہ ہو گئی ہے میری ایک بات جو سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا نے آج تک یہ عرب ورڈ ہی ہے جس کے بارے میں اتنا سارا کچھ پھیلایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں یہاں ہر آدمی بم لے کے گھومتا ہے شاید میں قطر میں بیٹھا ہوا تھا ایک شام ایک وہ پتہ نہیں اس کا کیا نام میں بہت مشہور جگہ ہے وہاں کا ایک بازار ہے وہاں پہ کیفیز ہیں ریسٹورانٹس ہیں دوہا میں تو وہاں بیٹھا تھا تو مجھے ایسے کیل لگا کسی ہالی وڈ فلم کی یاد آئی کہ اس میز پر بھی شاید کسی سازش پر بات چل رہی ہوگی اور اس میز پر بھی کچھ بم بن رہے ہوں گے پر سمجھ میں یوں آیا کہ اس پورے علاقے میں تو صرف محبت ہی بانٹی جاتی ہے آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی انسان کھا کھا کے پریشان ہو گیا میں پچھلے ایک مہینے سے کھا کھا کے پریشان ہو گیا اور اتنا اچھا اچھا کھانا اتنے پیار سے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں تو مجھے لگتا سمجھ نہیں آتا کہ وہ بم کون لوگ پھوڑتے ہیں تو سمجھ میں کچھ یوں آیا کہ کچھ باہر سے لوگ آ کے پھوڑتے ہوں گے شاید ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں زیادہ بات کرنے کی میری ہمت نہیں ہے بہت پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ وہ آپ سے کریں گے ایک اچھے اتفاق پہ میرا ایک مشاعرے میں آنا ہوا ایک بہت زمانے کے بعد کسی مشاعرے میں پہنچا ہوں وہ پیچھے میں ایسا محسوس کر رہا تھا میری جو ارتو سے پہچان ہوئی وہ میرے گھر میں جب میں چھوٹا تھا بارہ تیرہ سال کا تو میرا پہلا عشق تھی بیگم اختر اگر وہ مجھے مل جاتی تو میں ان سے پوچھ لیتا شادی کریں گی کہ نہیں وہ ملی نہیں تو بہرحال وہ گاتی تھی تو اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کا ہی لکھا ہوا ہے جو گا رہی ہیں بچہ تھا تیرہ ویرہ سال کا تھا تو وہ کچھ ہم نفس ہم نفس ٹائپ کی باتیں کرتی تھی وہ ہم کو بنا رہا سمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ سمیں گوگل تھا نہیں تو پوچھیں کس سے پر یہ لگتا تھا کہ کچھ ضروری بات کر رہی ہیں کچھ اچھی بات کر رہی ہیں پھر وہ سارے لفظ لکھ لیے جاتے تھے اور پھر جب بھی کوئی اردودان ملتا تھا تو اس سے پوچھ لیتے تھے کچھ یاد رہتے تھے کچھ بھول جاتے تھے بہرحال اس سے جب میں علیگر پہنچا پڑھنے انیس سو بیاسی میں تو میں گجل نہیں بولتا تھا میں غزل بھی نہیں بولتا تھا میں غزل بولتا تھا تو ایک نکتہ آ گیا تھا ٹھکانے پہ دوسرے کی درکار تھی اور پھر وہاں پہنچا تو پھر اردو اردو چاروں طرف اور پھر میں نے ایسا بیڑا اٹھایا کہ اردو سیکھوں گا اور آج تک اتنی سیکھ گیا ہوں کہ یہاں پہ آج جتنی اردو بولی جائے گی اس میں سے پندرہ بیس پرسنٹ سمجھ میں آ جائے گی اسی ابھی بھی باقی رہے گی تو بہرحال وہ عشق بیگم اختر سے شروع ہوا پھر وہ مہندی حسن صاحب پھر غلام علی صاحب پھر جگجی سنگ صاحب اور پھر بہت سارے لوگ اور کمال کی ٹراجڈی یہ ہے کہ حضرت محانی صاحب سے تعریفیوں ہوا کہ غلام علی صاحب نے ان کی اگزل گائی جو کی آئرنی ہے پہلے مجھے حضرت محانی صاحب کو جاننا چاہیے تھا اور پھر غلام علی صاحب لیکن یہ طاقت ہے میوزک کی شاید کہ وہ غزل چونکہ غلام علی صاحب نے گائی تو پتہ کیا کہ یہ کس نے لکھی ہے پھر حضرت محانی صاحب سے تعریف ہوا اور پھر ان کو اور پڑھا گیا اور پچھلے تین چار سالوں سے میں ایسا سوچتا رہا ہوں کہ اب نئے دور میں غزلیں گائی نہیں جا رہی ہیں ڈئی غزلیں جبکہ میں نے ایک دن فیس بک پہ لکھا کہ کتنے لوگ ہیں جو غزلوں کو مس کرتے ہیں نئی غزلوں کو تو overwhelming response آیا سب نے کہا کہاں بنی نیدی نئی غزلیں تو میں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ میں اس جانر کو recreate کروں گا واپس لے کے آؤں گا اور میں پچھلے کچھ سمجھ سے غزلیں ڈھونڈ رہا ہوں نئی غزلیں جو آج کے یوٹس کو ملیں سمجھ میں آئیں ان کو تھوڑی نئی musical آواز کے ساتھ produce کروں کچھ ویڈیوز بناوں تو میں نے یہ کچھ دو سال پہلے بیڑا اٹھایا تھا کہ سال میں 52 گزلیں ریلیس کروں گا ہر ہفتے ایک تو آنے والے دو تین مہینوں میں انشاءاللہ یہ شروع ہو جائے گا اور اسی بیچ مجھے آج استاد لوگوں کے بیچ ملا کے کھڑا کر دیا یہاں سے بھی کچھ چرا کے لے جاؤں گا زی فائب کر کے پلیٹ فارم ہے اگر آپ کو چوری سے نہیں دیکھنی ہے تو زی فائب کر کے ایک پلیٹ فارم ہے ہم نے آج ٹرائی کیا وہ آویلیبل ہے کوئید میں سستہ ہے ایک لف سٹوری اچھی سی جس ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جنہیں کتنے سال سے لڑی جا رہے ہیں ایکچولی لڑتے نہیں ہیں لیکن ان کو کم سے کم یہ احساس تو رہتا ہے کہ لڑ رہے ہیں اور ہم آپس میں دشمن ہیں ان کی لف سٹوری ہے دیکھئے تینکیو دوستو ہم چاہتے ہیں کہ انوہف سنہ صاحب کے لیے آپ ایک مرتبہ زوردار تعلی ہیں اس لیے بھی بجا دیں کہ سر کو ابھی چار پہنچ دن پہلے سکرین آوارڈ ملا ان کے فلم کو بس فلم آب دا ائیئر کے اس احزاز سے اور انعام سے نوازہ گئے بہت شکریہ بہت اچھا لگا انوہف سنہ صاحب اور آپ نے شائروں کی بلکہ نئے شائروں کی کچھ غزلوں کو کچھ کمپوزیشنز کو کچھ ویڈیوز بنانے کا بھی آپ نے اعلان کیا ہے ہم استقبال کرتے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آل انڈیا کلچرل ریسوسیشن آمیر بھائی اور سب کی طرف سے آپ نے بہت خوبصورت بات کی کھانے کی بات کی آپ گلف میں آتے ہیں تو بڑا اتنا سب کچھ ہوتا ہے کہ ہماری جو انڈیا کی فور ہے بیٹ سے یقینا دوستو میں خود کل سے آمیر بھائی صرف کھلاتے ہی جا رہے ہیں یہاں وہاں سہل سمندر پر ادھر ادھر ہوڑ لو میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے ویسے میں ایک بات بتا دوں کہ عدب سے کھانے کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کھانے کا عدب سے بڑا گہرا تعلق ہے مجھے بھی آج تک عدب سے کھانا نہیں آیا میں سیکھ رہا ہوں اپنے ملک کے سیاستدانوں سے کہ عدب سے کیسے کھایا جاتا ہے سنجید کی سے کیسے کھایا جاتا ہے خوبصورتی کے ساتھ خاموشی سے کیسے کھایا جاتا ہے یہ سب چیزیں مجھے سیکھنے کو مل رہی ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں کس نے کونسی چیز کھا لیا چھے مہینے بعد سال بر بعد دو سال بعد ونو دوہ صاحب بتاتے ہیں ٹیلی ویزن کے فلانا شخص نے فلان چیز کھائی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صاحب میں ہم بتا دیں کہ جس کھائی گئی میں دوہ صاحب کا استقبال کرتا ہوں دوستو بہت خوبصورت یہ محفل مشارہ اس میں ہمارے دوسرے معزز محمد آلی جناب ونو دوہ صاحب تشریف لارہے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار یہاں پر فرمائیں گے جناب ونو دوہ صاحب صحافت سچائی امانداری اور انصاف کی ایک جیتی جاگتی شخصیت ایک زندہ چاہوے نام جناب ونو دوہ صاحب مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے اچھے جملوں پر بھی دالیاں بجاتے ہیں مجھے محبتوں سے نوازتے ہیں اصل میں میں نے سیاست وغیرہ مجھے آتی نہیں ہے لیکن میں جہاں جہاں بھی سیاست کی بھی گفتگو کر رہا ہوں اس میں عدب ذرا سا ضرور ہوگا بس اس بات کا میں چاہتا ہوں کہ مشاعرے کے اور ہماری تہذیب اور اردو کے یہ ماحول اسی طرح برقرار رہے ہیں مشاعرے کو کسی بھی طرح سے ڈس گریڈ نہ کیا جائے اس کو غیر میاری نہ بنا جائے جناب ونو دوہ صاحب آپ سے مخاطب ہیں استقبال کریں برپور طریقے سے لکھنو میں کسی صاحب نے میں بھی پڑھ رہا تھا چودہ اگست کے لیے ایک ٹکٹ بک کی ہے میرے دوست نصر الدین شاہ کے لیے کہ وہ پاکستان جائے یہ آج کی خبر ہے یہ میں I'm not telling a joke یہ حقیقت ہے کہ چودہ تاریخ کی ٹکٹ بک کری ہے کاش میرے لئے بھی کی ہوتی کیا گہردپنس کی اے سرو ہو ہو آپ کی حمد کو سلام میرہ دیوازہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میرے لئے ہندوستانی ہونے کا مطلب کیا ہے میرے ہندوستان میں اب کویت بھی جڑ چکا ہے میں پہلی پیڑی ہوں جو دلی میں پیدا ہوا ہوں میرے سارے پرکھے میرے والدین پرکھے تمام جتنے بھی ہم لوگ دیرہ اسماعیل خان سے ہیں جو دریا سندھ کے اس پار ساؤتھ وزیرستان جو پاکستان میں ہے اس کا حصہ ہے بچپن سے میں وہاں کی زبان بولتا ہوں سرائے کی زبان میں وہاں کی پوشاک پہنتا ہوں شلوار کمیز جو پنجابیوں نے ہائیجیک کر لی ہے بچپن سے ہی میری پوری زندگی میرا وجود جو ہے وہ دیرہ اسماعیل خان سے بھرا ہوا ہے میرے پورے وجود میں دیرہ اسماعیل خان ہے تو میں کیوں بھلا مانوں کی میری زندگی میں اگر مجھے ایک خود کو بتانا ہے یا آپ کو بتانا ہے ہندوستانی ہونے کے کیا معنے ہیں تو اس میں دیرہ اسماعیل خان بھی شامل ہے جیسے میں نے کہا میں پہلی پیڑی ہوں جو یہاں پر ڈلی میں پیدا ہوا میری زندگی میں میری ہندوستانیت میں کویت بھی شامل ہو گیا ہے جہاں جہاں ہندوستانی بسا ہوا ہے وہ میرا ہندوستان ہے وہ آپ کا ہندوستان ہے تو ہندوستانیت میری لے ایک چھاتے کی طرح ہے اس چھاتے کے تلے تیرنگے کے سائے میں میں ترہ ترہ کی پہچان کے ساتھ رہ سکتا ہوں میں چاہوں تو ہندو بن جاؤں میں چاہوں تو دلی والا بن جاؤں آپ چاہیں تو صرف بیہاری بن جائے آپ چاہیں تو صرف مسلمان بن جائے آپ چاہیں تو برہمن بن جائے کشتری بن جائے کرمی بن جائے تمیل بن جائے تو یہ سب ممکن ہے ایک ہی وقت پر پانچ یا چھ یا ساتھ یا آٹھ یا دو یا تین طرح کی پہچان لے کر رہ پانا ہندوستانیت کے چھاہ دے تلے تو مجھے تو کوئی فرق نہیں دکھا اب میں اردو سے مجھے محبت ہے لیکن مجھے اردو نہ پڑھنی آتی ہے نہ لکھنی آتی ہے باوجود اس کے مجھے اللہمہ اخبال بچپن میں ہی گھٹی میں پلا دیئے گئے تھے کیا کہنے ہیں دعا ساب با 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 تُو اگر خوددار ہے منت کشے ساخی نہ ہو این دریہ میں ہباب آسانگوں پیمانہ کر اے ہائے ہائے کیفیت باقی پرانے کوہ سہرہ میں نہیں ہے جنوں تیرا نیا پیدا نیا ویرانہ کر اتائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی تُو ہے محیتے بے کران میں ہوں ذرا سی آبے جو یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر با 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 باگے بہش سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کیا کہنے ہے سر میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے پیدا کرو اور اس فارم میں پیدا کرو کہ جہاں ہاتھ بھی ہوتے ہیں انگلیاں بھی ہوتی ہیں اور ایک ایسا material ہوتا ہے جو زیادہ نہیں چلتا ستر اسی سال چلتا ہے صرف میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے بینا پوچھے مجھے پیدا کیا باگے بہش سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار سبان اللہ تو یہ تو ہمیں بچپن سے ہی گھٹی میں پلا دی گئی تھی جیسے ہمارے میرے والد صاحب نے یہ ہمیں سکھائے تھے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جو ہندی کی سکرپٹ ہے دیو ناغری اس نے اردو کی بہت خدمت کی ہے ہند پاکٹ بکس ہمارے یہاں پر آپ لوگ تک بھی پہنچی ہوگی ہند پاکٹ بکس نے بہت سال پہلے جو شورا تھے اردو کے ان کی کتابیں نکالی دیو ناغری میں اور ان کے جو مشکل جو الفاظ تھے ان کے معنی دیئے نیچے تو اس ہند پاکٹ بکس کی وجہ سے ایک روپے کی کتاب آتے تھے صرف اس کی وجہ سے احمد ندیم کاسمی صاحب جو سرگودھا کے شاعر تھے ان کی کلم سے لکھا ہوا بھی ہم تک پہنچ گئے فیض صاحب پہنچ گئے کیونکہ ویسے تو اردو پڑھنی ہے لکھنی نہیں آتی تو دیو ناغری کے ذریعے پہنچے بہت خدمت کری اس نے دیو ناغری نے بھی ابھی میرے دوست ہیں ایک ان کا نام ہے ارن شاوری ان کا مجھے فون آیا یہ پچھلے مہینے کی بات ہے انہوں نے کہا کہ بابا بلے شاہ پنجابی کے جو سوفی پویٹ ہیں بابا بلے شاہ مجھے ان کا کلام چاہیے لیکن مجھے دیو ناغری میں چاہیے مجھے گرمکھی پڑھنی نہیں آتی دیو ناغری میں چاہیے اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی مجھے نیچے مطلب لکھے ہوئے مل جائیں تو میں نے کہا میں لیتا ہوں گا بھائی ویر سنگھ سدن ہے وہاں ملتی ہیں تو ان کو میں نے فیر ہیر وارش شاہ وہ بھی ایک ساتھ میں لے گیا تھا بابا بلے شاہ اپنے قسم کا کلام کہہ گئے ہیں ان میں بھی اردو کے بہت سے الفاظ ہیں جو میں point جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کی ہمارے خوبصورت ملک پر ایک طرح کی زبان ایک طرح کی پہچان ایک طرح کا کھانا ایک طرح کا پہناوا نہیں تھوپا جا سکتا یہ صدیوں سے ہمارے جینے کا انداز رہا ہے تو ایک طرح کی سوچ کیسے تھوپی جا سکتی ہے بابا بابا اس ملک کو ہماری جو کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدی ہو رہا ہے دشمن دورے زمان ہمارا بھلا کوئی بدل سکتا ہے کوئی کلیم کر سکتا ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے جیسے راہ دین دوری صاحب نے بہت خوبصورت ان سے بہت سیکھا میں نے ان کی بہت مشہور ہے جو خود پڑھیں گے یہ کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مجھے کوئیت بلایا گیا میں دوسری دفعے آیا ہوں اور صرف اتنا ہی کہنے آیا ہوں کی حالات ویسے نہیں ہیں جیسے ہوا کرتے تھے لیکن دس ٹو شیل پاس انشاءاللہ یقین انصر یہ میں ایک دور ہے دس ٹو شیل پاس اور مجھے خوشی اس بات کی کہ آپ نے کیفی آزمی صاحب کے نام سے یہ مشاعرہ اورگنائز کیا ہے تو کیفی صاحب کی میں چھوڑی سی چیز آپ کو سناتا ہوں میری دوست ہیں ایک پروفیسر آمیتہ پرشورام تو میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا میں کیفی صاحب کی زیادہ جو انہوں نے لکھا ہے اس سے واقف نہیں ہوں تو آپ مجھے سجیسٹ کریں تو انہوں نے جو مجھے بھیجا ہے وہ یہ ہے عرص کیا ہے کی ہے کوئی حسین خطا ہر خطا کے ساتھ کی ہے کوئی حسین خطا ہر خطا کے ساتھ تھوڑا سا پیار بھی مجھے دے دو سزا کے ساتھ اور یہ موضوع ہے دھول اڑائی بہت رہنما کے ساتھ کیا کہنے ہے کیا کہنے ہے رکھ سے سبا کے جشن میں ہم تم بھی ناچتے رکھ سے سبا کے جشن میں ہم تم بھی ناچتے اے کاش تم بھی آگئے ہوتے سبا کے ساتھ بہت اچھا ہے دعا ساہب باب باب اور آخر میں کہتے ہیں کیفی صاحب اکیسمی صدی کی طرف ہم چلے تو ہیں فتنے بھی جاگ اٹھے ہیں آوازیں پا کے ساتھ تو جو فتنے جاگ رہے ہیں یہ بھی تھنڈے پڑ جائیں گے اور ایک میں چھوٹا ایک صرف شیر ہے ان کا جو کجھے بہت اچھا لگا آخر میں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کیفی صاحب کہتے ہیں ایسا لگا غریبی کی ریکھا سے ہوں بلند ایسا لگا غریبی کی ریکھا سے ہوں بلند پوچھا کسی نے حال کچھ ایسی ادا کے ساتھ با 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 آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ کے مشاعرے قائم رہیں آپ نے یہاں اپنا ہندوستان بنایا ہے اس سے میرے ہندوستان کی حد بھی بڑھ گئی ہے چاہتا ہوں چودہ اغسط کو میں بھی نصیر صاحب کے ساتھ پاکستان جاؤں کیا کہنے اور میں اکثر جاتا رہتا ہوں کسی نہ کسی بہانے میرا پاکستان آنا جانا لگا رہتا ہے بہت شکریہ آپ کا میرا قوید بھی آنا جانا لگا رہے گا جہاں جہاں ہندوستان ہے میرا میرا آنا جانا لگا رہے گا بہت شکریہ آپ بہت خوبصورت جائیے ہم انواف سنہ صاحب سے پھر دوبارہ گزارش کریں گے سر دعا صاحب تشریف رکھیں دعا صاحب آپ سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں دو منٹ کے لئے جی دعا صاحب انواف سنہ صاحب کچھ نہیں چھوٹی سی بات ضروری بات تھی لیکن چھوٹی سی کہنا بھولیا تھا آل انڈیا کلچرل اسسوسیشن کو ایت کا شکریہ اور آمیر بھائی کا شکریہ کہاں چلے گئے جو کہ ہر سال وہ اتنا بڑا بیڑا اٹھاتے ہیں اور سب سے زیادہ شکریہ ان سپانسرز کا جو آج کی تاریخ میں بھی مشاعری جیسی چیز جس کو بہت زیادہ اگنور کیا جاتا ہے اس کو انہوں نے سپانسر کیا راؤنڈ آف اپلاؤز فا دیم نہیں ہم تشریف جی سپانسرز کہتے ہیں کہ دعا صاحب اور سنہ صاحب مشاعرے کے اختتام تک بیٹھیں گے تب ہی ان کا شکریہ قبول کیا جائے گا خواتین و حضرات ہمارے ایک بہت محسن ہیں اعجاز احمد صرف راز صاحب بدقسمتی سے وہ علیل ہیں یہاں موجود نہیں ہیں ان کے صاحبزادیں یہاں پہ موجود ہیں لیکن انہوں نے کچھ تحفے اپنے شہرہ کرام کو اور ہمارے مہمانوں کے لئے بھیجوائے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ تحفے ان کو یہاں پر پیش کریں عامر صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ تشریف آئیں اور وہ گفٹ ان کو ہمارے شہرہ کرام کو وہ گفٹ دیں بلال ندال سے میری درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ان اعجاز صاحب کے بحاف کے اوپر ان کو گفٹ دیں اور سب سے درخواست ہے آجیں اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اعجاز صاحب کی صحت کے لئے دعا کریں تاکہ انشاءاللہ جلدی سے ہتیاب ہو کر ہم لوگ درمیان موجود رہیں آمین سم آمین